اسلام علیکم ویڈرز کیا آلے ہیں امید آپ سب لوگ جیس ہوں گے ویلکم ٹو مائن ڈیو این اثر بلاغ تو یارو آج کا بلاغ بہت بڑے ہیں کیونکہ آج آپ کے پیرے پیچھے دیکھیں اور میں بہت ہی حسین جگہ پر آیا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت سی علاقہ ہے یہ آپ کو میں اس کے نظارے کرواتا ہوں آپ لوگوں نے پیپل ساتھ ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج ہم آپ لوگوں کے لئے بہت ہی حسین پر آئے ہیں یہ دراصل دوارندی سے تھوڑا سا آگے کا یہ جگہ میں آپ کو یہ پوری ایریاں سب دکھاتا ہوں آج میرے پیچھے دیکھیں تو کتنا خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت جو ہے تو ویو کیچنگ پوائنٹ ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ سیدھا تیتہ پونی کوٹلی میرپور کی طرف جا رہی ہے جسم سے یار کیا بولوں ایک ٹائم دل خوش ہو گیا ہے کیونکہ اتنی خوبصورت جگہ مجھے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ خوبصورت لگی ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ جگہ دیکھیں دودھ دودھ تک یہ دیکھیں نالا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں کھیت ہیں لوگوں کے اور آبادی دیکھیں آپ اور اس طرف دیکھیں تو یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور مجھے پکا رہے ہیں میرے خیال میں یہاں دیکھیں تو مجھے پکا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین ایک خوبصورت حسین اور جمل علاقہ ہے یہ حسین یہ دیکھیں ویورس 360 میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے ہم آپ کو تیتری نوڈ کا علاقہ بھی دیکھیں گے آپ لوگ انہیں ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ لوگیں انجوئی کی چل کی تک یہ روڈز بلکل صاف ہیں بلکل شیشہ کی روڈز ہیں تو ہم چلتے ہیں اس طرف اور اس طرف دیکھیں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اس طرف دیکھیں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اس طرف دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور کیسا لگا ہے آپ کو ادھر آکے بہت اچھا لگا ہے یہ پانی کی طرف روڈ جا رہے ہیں تو یہاں کھڑے ہوکے تو راولہ کھڑ کی طرف بہر پڑی تھی ادھر تو موسم درمہ ہو گیا ہے موسم میں گرمہ سٹارٹ ہو گیا ہے گرمہ ادھر تو اتنی گرمی ہے اور بہت ہم دوب لگی ہوئی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بہت ہم سرمہ ہے یا گرمہ ہے تو آپ کو کیسا فیل ہویا ہے موسم یہاں پہ ٹھیک ہے راولہ کھڑ کی طرف کامی سکتے ہیں یہ سامنے سے پونچ ریور پہ جو آ رہا ہے یہ پونچ ریور آ رہا ہے یہ دریا پونچ ہے لیکن اس پہ آج پونی نہیں ہے میں پتہ نہیں کیا ہے پیچھے برخ پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہے شاید پیچھے بہن کے ارگیں ہیں میرے خیال میں یہ بات ہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے یہ روڈ تاتا پانی کی طرف جا رہی ہے اور اس کے پیچھے سارا یہ کشمیر ہے مکبوزہ کشمیر ہے آپ اس کو بھی تھوڑا پاپس کریں اور جو طوری کیا ہے یہ بات ہے وہ جو پہاڑی ہیں وہ مکبوزہ کشمیر کی یہ 360 میں آپ دیکھئے 360 میں آپ دیکھئے کتا ہوں خوبصورت بھی بہت ہے ماشاءاللہ یہ اللہ تعالی کی طرح سے بنائے گئے یہ علاقے ہیں پاکستان میں تو کچھ آرٹیفیشل سے بنائے گئے لیکن یہ نیچرل ہے توویورز یہ دیکھئے یہ ہمارے اتنے فنکار ڈرائیور ہیں توبا توبا گاڑی نہیں چلتی ہے جہاں چلتے ہیں توویورز یہ دیکھئے آپ یہ جو میرے پیچھے دیکھتے ہیں یہ تیتری نوٹ کراسی پوائنٹ ہے اس سے آگے نہیں جانے جاتے ٹھیک ہو گیا تو اس لئے جو ہے تو وہ ابھی بند ہو گیا تو اس لئے اجازت نہیں ہے اس کے آگے جانے کی بندہ آگے بھی جائے توبا بہت رہے ہیں جی کہ ویکنڈ پہ ہم کھولتے ہوتیں مطلب کہ عید پہ یا اس طرح اس طرح کھولتے ہوتیں اس طرح ہے تو اس لئے جو ہے تو ہم جو ہے تو یہ اب یہ پیچھے گاڑی ہے وہ تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ ہے یہ دیکھئے وہ تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ اس سے آگے نہیں جانے دیتے وہ ان کو دینے صبحان کریں صبحان 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 اس طرح ہے کہ کچھ تو میں سوچ رہا تھا آگے بھی جانے دیں گے لیکن نہیں جانے دے رہے کیونکہ میں آپ کو آگے بھی علاقے دیکھتا لیکن کیا کر سکتے ہیں ہرید پہ آئیں گے پھر آگے جائیں گے پھر آجا پھر ہم آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہو سکتے ہیں بس اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جانے دے تو یہ دیکھئے جی یہ تیتری نوٹ کا کراسنگ پوائنٹ ہے وہ جو علاقے ہیں سب پار انڈیا کے علاقے ہیں سب انڈیا کے علاقے ہیں ہرید 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 ہرید